ناظر دوسروں کو گندہ کرنے والے جب خود گندے ہوتے ہیں تو تماشا پوری دنیا دیکھتی ہے یہی حال ہماری پیاری باجی مریم صاحبہ کا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر کوئن آف لیکڈ آڈیو ویڈیو کہلانے والی مریم نواز دوسروں کی آڈیو لیکڈ کرتے کرتے خود کو بھی اس دلدل میں دھسان بیٹھی ہیں دعوے کیا جاتے ہیں کہ آج تک ملک میں جتنے بھی آڈیو ویڈیو لیکس ہوئی ہیں وہ مریم نواز کے میڈیا سیل یا مریم نواز کے احکامات پر ہوئیں اور اب جب ان کے خود کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے تو خیسیانی بیلی کھمبہ کیسے نوچتی ہے یہ وہ اچھے سے ساری دنیا کو سکھا رہی ہیں اس کی تازہ مثال آپ یوں لے لیجئے کہ مریم باجی کے سعودی عرب پہنچنے سے پہلے ہی ان کے کارناموں کا قصے سعودی ولی عہد تک پہنچ گئے یہ تو تھا مریم باجی کا سیاسی احوال اب بات کرتے ہیں نون لی کے گلو بٹ کی جنہوں نے وزارت داخلہ کا کلمدان سنبھالتے ہی خان صاحب کے اخلاف پروپوگنڈوں کے انبار لگا دیے ہیں اور اب ملکی اداروں کے وقار اور اہمیت کو بھی پسے پشت ڈال کر نئی انتخابات کی راہ میں نئی رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی ہیں وہ رکاوٹیں کیا ہیں آگے چل کے اس کا جواب یہ دیا جائے گا اور یہ سوالات بھی ہوں گے کہ مریم نواز کی کون سی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اس کا مریم کی سیاست پر کیا اثر پڑنے والا ہے رانہ سننالوں نے اب کسے اور کیوں دھمکیاں دی ہیں کیا وفاقی وزارت داخلہ نئی انتخابات پر اثر انداز ہونے والے ہیں بڑی خبریں آگئیں ناظر پاکستانی سیاست میں آئے روز ایسا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جس سے ملک میں افرا تفریح اور حیجانی کیفیت مزید بڑھ رہی ہے ایک طرف تیرہ اتحاد جتہ ہے جو اتحاد کے نام پر قوم کو بے وکوف بنا رہا ہے تو دوسری طرف تن تنہا خان صاحب ہیں جو اس ٹولے کے خلاف قوم کی فلاح کی خاطر کھڑے ہیں لیکن کسی نے صحیح کہا ہے کہ عروج کو زوال بھی ہوتا ہے مریم نواز نے گزشتہ چار سال سے عمران خان کے خلاف جتنے بھی آڈیو ویڈیو لیکس کروائیں اس کا ازالہ مریم کے خلاف وائرل ہونے والی ایک ویڈیو سے ہو گیا اور وہ ویڈیو کیا ہے آگے چل کے اس کا جواب بھی دیں گے اور یہ پوائنٹس بھی زیر بحث ہوں گے کہ رانہ سناللہ نے سپریم کورٹ کے کس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا مریم نواز کی ویڈیو کس نے اور کیوں لیک کی ویڈیو میں ایسا کیا ہے جو ملک میں توفان برپا ہو گیا اہم خبریں آگئیں سعودی عرب پہنچتے ہی مریم نواز کی ویڈیو لیک پی ڈی ایم کا سارا بیانیاں فلوپ ہو گیا محمد بن سلبان بھی حقہ بکا رانہ سناللہ کا سپریم کورٹ کے حکمات ماننے سے صاف انکار الیکشن نہ کروانے کی کھلی دھمکی دے ڈالی کہ باشریف اب تم اپنی ناہلی کے لیے تیار رہو عمران خان نے امپورٹڈ حکومت کو خبردار کر دیا اب ہوگا دمہ دم مست کلندر پی ٹی اے رہنماؤں نے تیاریاں مکمل کر لیں نظرن عمران خان کے حکومت کو ہٹائے جانے سے تو پوری قوم کو امپورٹڈ حکومت کے اقلاف یقچہ کر دیا صرف یہی نہیں اب تو پی ٹی اے کے حکومت جانے کا فائدہ عمران خان کو برہ راست ہونے لگا حوجودہ حکومت کا مستقبل پر دعو پر لگ گیا ہے صرف یہی نہیں حکمران جماعت پی حکومت سنبھال کر پشتا رہی ہے کیونکہ ان کا سیاسی دیوالیاں نکل رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق چند دن کے وقفے کے بعد ملک میں ایک بار پھر ایک نئی لیکڈ ویڈیو کی گونج ہے اینکر پرسن منصور علی خان کو مسلم لیقنون کی چیف اورگنیزر مریم نواز کے انٹرویو کا آف ایئر حصہ سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا ویڈیو میں مریم نواز میزبان کو مختلف مواقع پر ریکارڈنگ روکنے اور انٹرویو کا حصہ نہ بنانے کے بات کر رہی ہیں ویڈیو سامنے آنے پر پی ٹی اے رہنما فوات چود نے کہا کہ حیرت ہے کہ اصل چنکان دینے والی گفتگو کو آن ایئر انٹرویو کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا اس حوالے سے مریم نواز نے جواب میں کہا کہ مطلوبہ معلومات نہیں تھی اس لیے وہ ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتی تھی جو حقائق کے برخلاف ہو شاید یہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں اور دوسروں سے بھی جھوٹ کی توقع رکھتے ہیں نظر حکومت انتظار میں ہے کہ کب عمران خان کے خلاف کسی کیس کا فیصلہ آئے اور وہ سیاست سے دوری اختیار کریں اور عام انتخابات میں مزید دیری ہو اور اب تو نونلی کے گلو بٹنے بھی الیکشن کے معاملے پر دھمکیں دینا شروع کر دی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق پیفاقی وزید داخلہ رانہ سنناولا نے کہا ہے کہ کچھ باتیں بتانے والی نہیں ہم بچ گئے ہیں اور موجودہ بہران تل گیا اگر عمران خان بیٹھ کر سیاستدانوں کے طرح بات کرے تو معاملات سلس سکتے ہیں اگر عمران خان نے یہی رویہ رکھا تو ہو سکتا ہے آٹھ اکتوبر کو بھی الیکشن نہ ہو انہوں نے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو کہتے ہیں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو بلا کر نہ اہل کر دے اگر پارلیمنٹ نے انتخابات کے لیے پیسے دینے کا بل مصدد کر دیا تو پھر بل مصدد ہو جائے گا چاہتے ہیں انتخابات اپنے وقت پر ہوں آئین قانون کے مطابق تمام اسامنیوں کے انتخابات ایک وقت پر ہوں انہوں نے کہا کہ عمران خان اگر 25 مئی کو اسلام آباد پر چڑھائی نہ کرتے تو الیکشن ہو جانے تھے ہم الیکشن کے لیے تیار تھے نواشف اسامنیہ تعلیل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے لیکن عمران خان کو پتا چلا تو اس نے دھمکی دی کہ میں آ رہا ہوں اور الیکشن کی تاریخ لے کر آوں گا یہ چاہتا تھا ہے اس کی بلے بلے ہو جائے گی میں نے الیکشن کی تاریخ لے لی ہے رانہ سندالوں نے کہا کہ عمران خان نے اسامنیہ توڑ کر غیر آئینی اور گھٹیا کام کیا ہے عمران خان نے شرارت کے طرح اسامنیہ توڑی معاملہ نوے دنوں کا یا الیکشن کا نہیں ہے معاملہ ملک کی بقا کا ہے نیشن سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ الیکشن کے لیے سیکیورٹی نہیں دیں گے یہ ضرور کہا کہ اس دشدگیدی کے اخلاف آپریشنز میں ستر فیصد فوج مصروف ہے اس وقت ہمارے ستر فیصد فوج آپریشن میں مصروف ہے فوج اس وقت آپریشنز کر رہی ہے روزانہ شہادتیں ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کروانے کے لیے عمران خان کو چاہیے کے ساتھ بیٹھیں معاملات سلس سکتے ہیں اگر ہٹ درمی کرے گا تو الیکشن نہیں ہوں گے اگر اس کا طریقہ مان لیں گے کہ قبل از وقت اسمبلیاں توڑ کا الیکشن کروالیں پھر مرکز کے الیکشن میں اثر انداز ہوں گے اگر عمران خان بیٹھ کے سیاسدانوں کی طرح بات کریں تو معاملات سلس سکتے ہیں اگر عمران خان یہی رویہ رکھا تو ہو سکتا ہے آٹھ اکتوبر کو بھی الیکشن نہ ہوں ناظرین کہنے کو تو پی ڈی ایم ایک مضبوط اتحاد ہے جس کے اندر ملک بھر کی سیاسی جماعتیں سوئی ہوئی ہیں لیکن اس مضبوط اتحاد کو خان صاحب نے توڑ مروڑ کر دیا یہ ریپورٹس بھی ہیں کہ ایک سروے میں عمران خان چھپن فیصد عوام کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جبکہ سابق وزیراعظم نواشیف سمیت تمام حکومتی رہنما مجھترکہ طور پر صرف بیس فیصد لوگوں کی حمایت حاصل کر سکے تفصیلات کے مطابق ریسرچ ادارے آئرس کمیونکیشنز نے ملکی سوتیال کے حوالے سے اپنے سروے کے نتائج جاری کر دیئے مارٹ سے ایپریل کے درمیان کرائے گے آئرس کمیونکیشنز کے حالیہ رائے آمہ کے سروے کے مطابق عبادی کی اکثریت کا خیال ہے کہ ملک غلط سمت کے طرف بڑھ رہا ہے مہنگائی کو پاکستان اور موجودہ حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے سروے میں سوال کیا گیا کہ کون سا لیڈر پاکستان کو بہران سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس پر چھپن فیصد لوگوں نے عمران خان کا نام لیا جبکہ سولہ فیصد لوگوں نے نواز شریف کو منتخب کیا دو فیصد نے شہباز شریف جبکہ ایک ایک فیصد نے بلاول بھٹو اور آسل زداری کا نام لیا سروے میں عام انتخابات میں سیاسی جماعتوں کو ووٹ دینے کے حوالے سے سوال کیا گیا جس کے مطابق پی ٹی آئی کو اگلے انتخابات کے لیے سب سے زیادہ ریٹنگ ملی جس کے بعد پاکستان مسلمی قنون دوسرے نمبر پر رہی اکثریت کا خیال ہے کہ موجودہ معاشر سیاسی بہرانوں کا واحد حل فوری انتخابات ہیں سروے میں یہ سوال بھی کیا گیا کہ آیا موجودہ حکومت بڑھتی مہنگائی کو قابو کرنے کی اہل ہے جس پہ 76 فیصد کا جواب نہ اور 11 فیصد نے جواب ہاں میں دیا سولے سکتے ہیں اگر عمران خان یہی رویہ رکھا تو ہو سکتا ہے 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہ ہو ناظرین کہنے کو تو پی ڈی ایم ایک مضبوط اتحاد ہے جس کے اندر ملک بھرکی سیاسی جماعتیں سوئی ہوئی ہیں لیکن اس مضبوط اتحاد کو خان صاحب نے توڑ مرود کر دیا یہ ریپورٹس بھی ہیں کہ ایک سروے میں عمران خان 56 فیصد عوام کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جبکہ سابق وزیراعظم نواز شیف سمیت تمام حکومتی رہنمہ مشترکہ طور پر صرف 20 فیصد لوگوں کی حمایت حاصل کر سکے تفصیلات کے مطابق ریسرچ ادارے آئرس کمیونکیشنز نے ملکی سو اتحاد کے حوالے سے اپنے سروے کے نتائج جاری کر دیئے مارٹ سے اپریل کے درمیان کرائے گے آئرس کمیونکیشنز کے حالیہ رائے آمہ کے سروے کے مطابق عبادی کی اکثریت کا خیال ہے کہ ملک غلط سمت کے طرف بڑھ رہا ہے مہنگائی کو پاکستان اور موجودہ حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے سروے میں سوال کیا گیا کہ کون سا لیڈر پاکستان کو بہران سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس پر چھپن فیصد لوگوں نے عمران خان کا نام لیا جبکہ سولہ فیصد لوگوں نے نواز شریف کو منتخب کیا دو فیصد نے شہباز شریف جبکہ ایک ایک فیصد نے بلاول بھٹو اور آسر زداری کا نام لیا سروے میں عام انتخابات میں سیاسی جماعتوں کو ووٹ دینے کے حوالے سے سوال کیا گیا جس کے مطابق پی ٹی آئی کو اگلے انتخابات کے لیے سب سے زیادہ ریٹنگ ملی جس کے بعد پاکستان مسلمی قنون دوسرے نمبر پر رہی اکثریت کا خیال ہے کہ موجودہ معاشر سیاسی بہرانوں کا واحد حل فوری انتخابات ہیں سروے میں یہ سوال بھی کیا گیا کہ آیا موجودہ حکومت بڑھتی مہنگائی کو قابو کرنے کی اہل ہے جس پر چھپن فیصد کا جواب نہ اور گیارہ فیصد نے جواب ہاں میں دیا